وہ بابر آزم کو سامنے رکھ کے بات ہونی پڑے گی سیلفشنس دکھ رہی ہے اب میں کیا بولوں یہی بولوں گا نا یار کہ پاکستان نیازم بیٹ کیپٹن زباوے جیسی ٹیم سے ہارنے کے بعد پاکستانی فینز کا غم و غصے سے بر احال پاکستانی میڈیا بھی ٹیم پر برس پڑا رمیز راجہ اور شوئے بختر کا شدید رد اما رمیز راجہ نے کہا کہ پلیئرز اپنے لئے کھیلتے ہیں ٹیم کے لئے نہیں کھیلتے پلیئرز کو ٹیم کی کوئی پرواہ نہیں سب پلیئرز خود غرض ہیں رمیز راجہ بابر آزم پر بھی برس پڑے وہ بابر آزم کو سامنے رکھ کے بات ہونی پڑے گی سیلفشنس دکھ رہی ہے اپنی انڈویجول پرفارمنس اور مائل سٹون کے لئے کھیلا جا رہا ہے ٹیم کے ایفٹ کو ایک زبردست چپت رسید ہو رہی ہے شوئے بختر نے کہا کہ کپتان نے ناکس کپتانی کی شوئے بختر نے کہا بابر آزم کو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وان ڈاؤن پر آ جائیں پاکستانی میڈل آڈر اس قابل نہیں کہ ہم میچ کنسسٹنلی جیت سکیں بابر آزم نے پچھلے میچ میں بھی غلط کپتانی کی آخری اور نواز سے کرایا شوئے بختر نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کی پری پرفارمنس کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کو دینا پڑتا ہے انڈیا کی میڈیا کو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے اور اگر زمباوے جیسی ٹیم سے ہم ہار جائیں تو ہم لوگو کو کیا جواب دیں گے اب میں کیا بولوں یہی بولوں گا نا یار کہ پاکستان پاکستان is out of the world cup میجر فلو with the شینشاہ فریدیس فٹنس کس قسم کرنے جا رہے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا مو اٹھایا آپ چلے گے وہاں پہ آپ کو میچ اس سے پکڑا دیں گے شویب اختر نے مزید کہا کہ پاکستان کی ٹیم ٹیکنیکلی اس ٹورنمنٹ سے بہر ہو چکے اور سمی فینلز سے بہر ہو چکے اب ہم اگر مگر کی سیچیشن میں فس گئے ہیں زمباوے جیسی ٹیم سے ہار گئے تو اب ہم ڈیزارو نہیں کرتے سمی فینلز کھل دوستو اس میچ پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کی حوالے سے ایسے ہی انفرمیشن جانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تینک یو